اور امت کی رہنمائی کرنا یہ علماء اکرام کی ذمہ داری ہے ہم علماء کے اندر اس بات کی بڑی کمی ہے کہ عقائد کی اصلاح کی طرف اس وقت اتنی توجہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہی ہے اور امت کی رہنمائی کرنا یہ علماء اکرام کی ذمہ داری ہے عقائد کے سلسلے میں بھی ہے کہ لوگوں کو حق واضح کیا جائے باطل سے بچایا جائے اور آج کی دنیا میں تو اس کی بڑی شدید ترین ضرورت ہے عقائد کی اصلاح لیکن میں عام طور پر یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم علماء کے اندر اس بات کی بڑی کمی ہے کہ عقائد کی اصلاح کی طرف اس وقت اتنی توجہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہی ہے عقائد بنیادی چیز ہیں اور عقائد آج لوگوں کے بہت داما ڈول ہیں بہتی خراب اور خستاں ہیں غلط چیزوں کو انہوں نے اپنے نظریات بنا لیا ہے یہ ہے کہ ان کو عقائد معلوم ہی نہیں ہے ایک مسلمان کو کن کن عقائد کا پابند ہونا چاہیے اور کس طرح ان عقیدوں کو سمجھنا چاہیے اس کے بارے میں بے شمار لوگ ایسے ہیں امت کے جو بلکل بے خبر ہیں لہذا علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ عقائد لوگوں کو سمجھائیں ان کو بتائیں اور انبیاء اکرام علیہ السلام کہ وہ سلام نے سب سے پہلے اسی کا درز لیا تھا اور آج کل جو ماحول بنایا جا رہا ہے ہندوستان کے اندر خاص طور پر اور جب سے کہ مندر کا مسئلہ شروع ہوا اور اس کا افتتا عمل میں لائے گیا اس کے بعد ہندوستان کے اندر ایک عجیب قسم کی بے راہبی لوگوں کے عقائد کے اندر ایک قسم کا تشکک اور کمزوری محسوس کی جا رہی ہے اچھے اچھے لوگ لیکن ان کے بیانات ایسے آ رہے جس کو سننے کے بعد انسان کے رومتے کھڑے ہو جائے ایک مسلمان کے رومتے کھڑے ہو جائے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت عقائد کی اصلاح کی بڑی شدید تری ضرورت ہے توحید کے مانے ہی لوگوں کو نہیں معلوم شرق کی حقیقت ہی لوگوں کو نہیں معلوم اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر الٹا سیدھا ہو رہا ہے لہٰذا یہدون ابی امرینا میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرتے ہوئے ان کو عقائد کے اندر ہدایت دی جائے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کیا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کس قسم کی عقیدے رکھنا چاہیے اور عقیدوں کو رکھنے میں کن کن چیزوں کے لحاظ ہونا چاہیے